ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جو عرفات کے میدان میں نو زلحجہ کو عرفہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے بھی آ گیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ مسجد نمرہ کا جو آگے کا حصہ ہے یہ عرفات سے باہر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو زوال سے پہلے آ گئے تو آپ کا خیمہ لگایا گیا اور آپ نے آرام فرمایا اور اس کے بعد آپ زوال کے بعد مسجد میں داخل ہوئے عرفات میں داخل ہوئے تو اس لیے مسجد کا اگلا حصہ عرفات سے باہر ہے یہاں ایک خاص عمل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے اور آپ کو بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت ملے بہت سے لوگ تڑپتے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے جب بھی ازان ہو ازان کا جواب دیں اسی طرح اللہ اکبر کے ساتھ اور اس کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے بعد آپ نے تلبیہ لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریف لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریف لک یہ آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اللہ آپ کو جلد سے جلد حج کے لیے قبول فرمائے گا اسی مسجد نمرا میں خطبہ حج سننے کے سعادت عطا فرمائے گا اور آپ کو اللہ رب العزت جو ہے حج کی سعادتیں عطا فرمائے گا برکتیں عطا فرمائے گا عمرے کے لیے اللہ قبول فرمائے گا یہ عمل الحمدللہ کچھ احباب کو میں نے بتایا جن کے پاس اسباب ہی نہیں تھے ذرائع ہی نہیں تھے پیسہ ہی نہیں تھا لیکن اللہ نے ان کو بیت اللہ میں قبول کیا آج الحمدللہ یہاں کھڑے ہو کر میں پھر بتا رہا ہوں اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور یہاں بار بار آنے کی سعادتیں عطا فرمائے حج کرنا پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے مچد نمرا جو ہے اس کے منارے آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ دعا کریں اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور حج کی وہ سعادت ہے جس کو یہ مل گئی اللہ رب العزت جو ہے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزہ اس کو بانصیب بنا دیتے ہیں اس کی اولادوں کو رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ